ارس کروں گا عقائد کی بنیاد پر امتیں بنتی ہیں عقائد کی بنیاد پر تخصیم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے ہمارے ہاں مسائل بھی اہل سنت والجماعت کے ہیں ہمارے ہاں عموماً جب عقیدے پر بحث اور مسائل پر بحث ہوتی ہے تو بعض حضرات کم علمی کے بجے سے اشکال کر دالتے ہیں اور بعض جہالت کی بنیاد اس اشکال کا جواب نہیں دے پاتے ایک بات دیں نشین فرمالے ہمارے ہاں ایک چیز بدن ہے ایک چیز انسان کے بدن میں دل ہے اور ایک تیسری چیز اور بھی موجود ہے کہ جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں جاتی بدن انسان کو نظر آتا ہے دل اگرچہ نظر نہیں آتا لیکن انسان محسوس کرتا ہے اور تیسری چیز ہے انسان کے دل کی کیفیات یہ تین چیزیں انسان میں موجود ہیں نمبر ایک انسان کا بدن نمبر دو انسان کا دل نمبر تین انسان کے دل کے اندر ابرنواری کے فیات تو جو شریعت نیوی تین قسم کے احکام عطا فرما دیئے جس کا تعلق بدن سے ہے اس کو مسئلہ اور مسائل کہتے ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس کو عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں اور جس کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے اسے تصفف اور طریقت کہتے ہیں ایک کام انسان کے بدن کا ہے یہ مسائل پر عمل کرتا ہے ایک انسان کے دل کا کام ہے یہ عقائد کو مضبوطی سے تھامتا ہے ایک انسان کی قلبی کفیت کا نام ہے یہ قلبی کفیت کا نام احسان ہے آپ حضرات میں سے اکثر بیشتر طلباء علماء موجود ہیں حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے ہیں ایک سوال یہ کیا ہے مل اسلام ہو اللہ کے پیغمبر اسلام کیا ہے پھر سوال کیا گیا مل ایمان ہو اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے پھر سوال کیا گیا مل احسان ہو اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے یہ تین سوال کیے اسلام کا تعلق بدن سے ہے جس کو مسائل کہتے ہیں ایمان کا تعلق دل سے ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں احسان کا تعلق کفیت کے ساتھ ہے جس کو تصبح اور طریقت کہتے ہیں ہم آل سنت والجماعت عقائد کو بھی مانتے ہیں آل سنت والجماعت مسائل کو بھی مانتے ہیں آل سنت والجماعت تصبح اور طریقت کو بھی مانتے ہیں اس کے لیے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرما دے امام ابو حنیفہ اور امام کے متوئین نے ہمیں تین علم عطا کر دیئے ہیں نمبر ایک علم کلام نمبر دو علم الفقہ نمبر دو تین علم تصوف جس میں عقیدے سے بحث ہوتی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں جس میں مسائل سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الفقہ کہتے ہیں اور جس میں طریقت سے بحث ہوتی ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں وہ انسان جو عقائد کا ماہر ہو اس کو علماء کی زبان میں متقلم کہتے ہیں جو مسائل کے ادر ماہر ہو ایسے انسان کو فقی کہتے ہیں جو طریقت کے فن کا ماہر ہو اس کو مرشد شیخ طریقت اور بیر کہتے ہیں ہم نے علمالکلام کو بھی تحریر کیا ہم نے علمالفقہ کو بھی تحریر کیا ہم نے علمالتصف کو بھی تحریر کیا فرق یہ ہے کہ جب آپ عقیدے کی بات کریں گے الفاظ علمالکلام کہیں گے جب آپ فقہ کی بات کریں گے تو عنوان کے اوپر پھر علم الفقہ کے الفاظ اسطلاحات آئیں گی جب آپ نے طریقت کی بات کرنی ہے تو پھر اس کے بعد الفاظ طریقت والے آئیں گے یہ میری بنیادی گفتگو اگر آپ ادرات کے جیر نشین فرمالی اس کے بعد جو میں گفتگو کروں گا اس کو سمجھنا نہائیت آسان ہوگا لیکن اگر یہ بنیادی گفتگو آپ ادرات کے دماغ میں میں بٹھانے میں ناکام ہوا تو آئیں گفتگو شاید آپ ادرات نہ سمجھ سکیں میں نے اس لئے گدارش کی ہے کہ ہمارا آل سنت والجماعت کا عقائد کا مسئلہ بھی ہے ہمارا فقہ اور مسائل کا مسئلہ بھی ہے ہمارا تصبح اور طریقت کا مسئلہ بھی ہے جب اس پر بحث ہوتی ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں ہم عقائد کے معاملے میں ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں ہم فقہ کے معاملے میں حضرت امام عاظب ابو حریفہ کو مانتے ہیں اور ہم طریقت کے معالمے میں نقش بندی سوروردی یا ہم حضرات چشتی اور یہ دیتیار چار سلسلے رکھتے ہیں تو باروں کو تاجب ہوتا ہے کیا امام ابو حریفہ جامع نہیں تھا ہم نے کہا جامع تھا امام نے تمہیں عقائد نہیں دیئے ہم نے کہا عقائد بھی دیئے پھر تمہیں یہ کہنے کی حاجت کیوں بے شائی ہم علم الکلام میں ماتریدی ہیں ہم بسائل کے اندر حنفی ہیں اور ہم طریقت کے اندر نقش بندی یا سوروردی ہیں یہ بات کیوں کہتے ہیں یہ بات دیں نشین فرما لیں میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں نے اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں آ جہاں پھر آپ کے سامنے زیر باس لانی ہیں عموماً عقائد کو سننے کا ہمارا ذوق نہیں ہے عموماً دلائل کے گفتگو کو بیان کرنے کا ہمارا ذوق نہیں ہے اس لئے عموماً مجمع ایک کفیت پہ تاری ہوتے آج کونسی گفتگو شروع ہو گئی ہم ترنم کے قائل تھے جب ترنم نہ ملے تو تاجب ہوتے ہم جذبات کے قائل تھے اگر جذبات کی خطابت نہ ملے پھر بھی انسان کو تاجب ہوتے میں انشاءاللہ رضی آپ از رات کی اس چاشری کو بھی پورا کروں گا لیکن آگے چل کر میں نے تھوڑی سی بنیادی گفتگو کرنی ہے یہ جو اشکال اٹھایا جاتا ہے نا ہم عقائد میں ماتوریدی ہیں تو کیوں ہیں امام عریفہ جامعے تھے امام صاحب نے طریقت پر بھی کتاب دی ہے امام عبو عریفہ نے حدیث میں کتاب دی ہے